اسلام علیکم ناظرین احمد آٹومیشن ڈیسک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے What is Ohamla and Ohamla Triangle یعنی Ohamla ہے کیا اس سے ہم کیا کیا فائنڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح ہاں implement کرتے ہیں تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں Ohamla جو ہے اس کے ذریعے ہم تیس چیزیں فائنڈ کرتے ہیں سب سے پہلے چیز جو ہے وولٹس یعنی وولٹ جو ہے اس کا simbol وی ہے کسی بھی سرکٹ کے جو وولٹس ہیں وہ ہم Ohamla کے थروں فائنڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے करنت دوسری چیز ہے ہم کرنٹ کرنٹ بھی ہم Ohamla کے دروں فائنڈ کر سکتے ہیں تیسری چیز ہے ریزیسٹنس ریزیسٹنس ر یعنی کوئی بھی سرکٹ کی جو ریزیسٹنس ہے اس کو بھی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں Ohomla کے ذریعے یعنی وولٹس وی کرنٹ آئی اور ریزیسٹنس آر یہ تینوں چیزیں ہم باری باری احملا سے فائنڈ کر سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ہم کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ نیچے احملا ٹرائی انگل میں نے بنائی ہے یہ دیکھیں ٹرائی انگل کے اندر وی سب سے اوپر ہے اس سے نیچے آئی ہے اس کے نیچے آر ہے جب ہم نے وی کو فائنڈ کرنا ہے تو میں نے اس کو گول دائرے کے اندر بھی شو کروایا وی کو ہم نے یہاں پہ باہر نکال لیا جب ہمارا وی جو ہے وہ سب سے ہٹ گیا تو پیچھے رہا جاتا ہے آئی اور آر یعنی آئی اور آر جو ہیں جیسا کہ نظر آ رہا ہے یہ دونوں سیریز کے اندر ہیں یعنی ایک لائن کے اندر ہیں ویسے سیم تو سیم ایک لائن کے اندر یہ نیچے آگے اور یہ آپس میں ملٹیپلائی ہوگے یعنی جب ہم نے وی فائنڈ کرنا ہے تو ہم نے آئی کرنڈ اور آر جو ریزیسٹنس ہے ان دونوں کی ویلیو کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے تو ملٹیپلائی کرنے سے جو آنسر آئے گا وہ ہمارا وی ہوگا یعنی وہ ہمارے سرکٹ کے ٹوٹل وولٹیج ہوں گے نیکسٹ ہے آئی ہم نے کرنڈ کس طرح فائنڈ کرنا یہ دیکھیں سیم ٹرائنگل ہے وی آئی اور آر آر ہم نے نیچے لے لیا یعنی آئی آئی ہم نے فائنڈ کرنا ہے آئی ہم نے نیچے لے لیا آئی ہم نے فائنڈ کرنا ہے جب ہمارا آئی مس ہو جائے گا تو دو چیزیں وی اور آر بچ جاتا ہے وی اوپر ہے اور آر نیچے ہے یعنی یہ ڈیوائیڈ کی فارم بن جائے گی وی اوپر اور آر نیچے یعنی جیسے ہم سیمپل لینگل میں وی بٹا آر کہہ لیں یعنی وی جو ہیں وہ ہمارے سرکٹ کے ٹوٹل وولٹس ہوں گے اور آر جو ہمارے سرکٹ کی ریزیسٹینس ہے یعنی وولٹس کی اوپر جب ریزیسٹینس ڈیوائیڈ ہوگی تو ہمارا کرنٹ فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا پیچھے رہ گئی ہماری ریزیسٹینس تو دیکھتے ہیں کسی ٹرائینگل سے ہمارے ریزیسٹینس کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں یہ دیکھئے جی اس سرکٹ کے اندر اس ٹرائینگل کے اندر آر کو ہم نے باہر نکال لیا ٹھیک ہے جی پیچھے ہمارے پاس وی اور آئی بچ گیا وی بٹا آئی جب وی بٹا آئی کیا ہم نے تو آر ہمارا آلریڈی باہر آ چکا ہے تو یہاں پہ وی کی ویلیو پٹ کریں گے جو ہمارے وولٹس ہیں سرکٹ کے اور ساتھ میں اس کی کرنٹ کی ویلیو ڈالیں گے تو ہمارے پاس سرکٹ کی ٹوٹل ریزیسٹینس آ جائے گی یہ نہیں ہمیں آج کے لیکچر میں یہ پتا چلا کہ ہم نے اہم لاکت رو اور اہم ٹرائینگل کو استعمال کرتے ہوئے وولٹس کرنٹ اور ریزیسٹینس کہاں اور کس طرح سے پائنٹ کرنی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کا میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو انڈرسٹیننگ ہوئی ہوگی اگر اس لیکچر سے لٹڑ کوئی بھی کوسٹن ہو تو یہ میرا ای میل آئی ڈی میرے پیج پہ مجود ہے میرا سیل نمبر اور ویٹس ایپ نمبر بھی مجود ہے مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اور میسج بھی کر سکتے ہیں اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور میرے لیکچرز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں کو بھی اس کا نالج جو اسلام علیکم اللہ حافظ